بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ پاک ویوز ٹی وی محمد منشاہ دو سیگمنٹ ہیں ایک وی کشمیر کا ایشو اور اس سے متعلقہ معاملات اور دوسری ایک نظم آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی جس کا نام ہے اہل ایمان اور موت تو بسم اللہ کرتے ہیں جی تین ہفتوں کے بعد یعنی کشمیر پر جب انڈین حکومت بی جے پی لیڈ حکومت نے گویا ایک اور حملہ یا آخری حملہ کیا اور اس کے اس کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا انڈین کانسٹریٹوشنز کے آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھری فائیو اے کو ابروگیٹ کیا اس یعنی کشمیر کا سکوت سانی گویا ہوا پانچ اگس کو اور اس کے تقریباً تین ہفتے بعد پاکستان کے وزیر آدم جناب خان صاحب آستانہ علیہ بنی گالہ شریف ان کو فرصت ملی کے تقریر فرمائیں اور تقریر اگرچہ بلکل لیکلسٹر اور میننگلس ہے لیکن پھر بھی کیوں کہ جس نے کی ہے اس پر لیبل نامنہاد وزارت اعظمہ کا ہے اگرچہ حقیقی وزیر آدم پرائم منسٹرین یونی فارم ہیں حضرت باجوہ شریف صاحب باجوہ صاحب لیکن ان کے جو معامل ہیں انہوں نے نام ان کو رکھا ان کا رکھا ہوئے وزیر آدم جن کا نام عمران خان بھی ہے تو اس لیے کیونکہ ایسے شخص نے تقریر کیا ہے تو اس پر ہمیں لبکشائی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ورنہ ایس فر ایس کانٹنٹ اس کنسنڈ در ایس نتنگ میٹیریل تو بہرحال کشمیر میں ابھی یعنی وہ آتش فشاں آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہے اور ابھی پوری طرح کشمیر سیکیورٹی فورسز کی گرفت میں ہے وہاں پر کوئی نکل و حمل کی آزادی کوئی ٹیلی کمیونکیشنز کی آزادی کوئی ملنے جلنے کی آزادی اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہے وہاں گویا کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا گیا ہے وہ کشمیری جو ہے اپنی جد و جود کے حق میں روزانہ جلوس بھی نکالتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوتا ہے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں یعنی جو کشمیریوں سے ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہیں جو کابز اور قاتل افواج سے ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہیں کشمیر کا ایک علاقہ سری نگر کے جو مین یعنی تجارتی مرکز ہے لالچوک اس سے دس بارہ کلومیٹر کی مسافت پر سورہ ایک علاقہ ہے وہ گویا کشمیری جذبات کے اظہار کا مظہر اور مرکز ہے کہ وہاں پر وہ تریڈیشنلی وہ علاقہ ہے جہاں پر شیخ عبداللہ رہتے تھے جو کشمیر کے وزیر آدم اور وزیر آلہ اور پھر ان کے بیٹے فاروق عبداللہ پھر ان کے بیٹے عمر عبداللہ وغیرہ وہاں سے الیکشن وغیرہ بھی لیٹتے رہے ہیں اور وہاں پر ان کا آبائی گھر بھی تھا جو اب خندرات میں بدل چکا لیکن کئی سالوں سے انہوں نے وہاں کی خبر نہیں لی بہرحال وہ آج کل جو ہے ان ایکٹیوٹیز کا مرکز ہے جو کشمیریوں کے جذبات کے کاسی کرتی ہیں روزانہ جلوس نکلتے ہیں روزانہ وہ سیکورٹی آفواج کا مقابلہ کرتے ہیں اور گویا ایک سنس میں انٹرنچڈ ہیں کہ ایک طرف وہ ایک جھیل ہے جس کو انچر جھیل یا انچار جھیل کہا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بہت وہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے کوئی شیخ عبداللہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اس کی بہت لمبی چوڑی امارات ہیں تو یہ دو تر سمجھیں کہ راستے تو بند ہیں اب دو باقی راستے جو ہیں وہ کیونکہ بڑی پرجوش آبادی اور گنجان آبادی کا علاقہ ہے تو انہوں نے خندقیں کھود کے مورچے کھود کے یا گڑے کھود کے ان کو بند کیا ہوا ہے لہٰذا سیکیورٹی آفواج کی ایکسیس جو ہے بڑی تمام تر ایفرٹ کے باوجود اس کے اندر تک نہیں ہوئی اگرچہ جو اس کی پیریفری پر انہیں ملتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سادم ہوتا ہے تو کئی لوگ زخمی یہاں تک کے شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور اسی چیز کو میڈیا نے بھی بین القوامی میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا ہے اس کے علاوہ بھی باقی کشمیر میں جہاں کہیں نہیں پروٹیسٹ ہو رہا وہ آن ایزی سائلنس ہے یعنی وہاں پر گرفت بہت سخت ہے فوج کی انڈین فوج کی اس لیے ورنہ جہاں جہاں جس طرح کا موقع ملتا ہے کشمیری اتجاج کر رہے ہیں لہذا وہ اپنا معاملہ زندہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے طرف ہمارے وزیراعظم نے تقریر فرمائی اور اس میں بس ویسی کہانیاں کونیاں کہ ہم نے پہلے ان سے اچھے تلقات کی کوشش کی پھر سمجھا اب نہیں ہو سکتا اور یہ بڑے دہشت گرد رش یا سیوک سنگھ کے پروکار ہیں بی جے پی والے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں وہ گویا انسانیت کے دشمن ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر خان صاحب نے جو بھی پالیسی اپنائی اس کا کوئی آؤٹکم نہیں ہے جو ترائیڈیشنل کلوزیسٹ آلائز ہیں ایون دے دیڈنٹ سائیڈ ویڈ پاکستان اور وہ انڈیا سے انڈیا یعنی مودی جو ہے این اس بوران کے پی کے دوران جا کر وہاں سے کھانے کھا رہا ہے ایوارڈ لے رہا ہے عزتیں کمار رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم نے یہی نسخہ دیا ہے قوم کو کہ ساڑھے بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے آپ نکلے نکلا کریں گھر سے اور پھر کھڑے رہا کریں اور سوچ لیں کہ ہم کشمریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ دوست تو مزاہیہ بات کہہ رہے تھے کہ شاید پروگرام تو یہ تھا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں لیکن شاید پھر آخری لمحات جس طور پر خان صاحب کا ٹیپیکل انداز ہے وہ بدل گیا اس لئے قوم کو مبارک ہو کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے دونوں ٹانگوں پر آدھ گھنٹے کے لئے کھڑا ہوں اس لئے صحت آپ کی بیت رہے گی اور خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے یہاں تک کہ یعنی دبل لفظوں میں ذکر نوکلئر وار کا کیا کہ دونوں ملک نوکلئر کنٹریز ہیں اور یہ اس سے تباہی ہوگی اور کوئی بھی جیس نہیں سکے گا وغیرہ وغیرہ لیکن کہا یہ ہے کہ میں ان کے امبیسیڈر ہوں میں جہاں جہاں بھی میری بات ہوگی میں کشمیریوں کے حق کی بات کروں گا بڑا کام ہے جی لیکن ساتھ ہی انہی کے وزیر خارجہ حضرت شاہ محمود قریشی وہ جو مجاور ہے ملتان سے ان کا فرمان ہے کہ پاکستان وانٹس ڈی ایسکالیشن یعنی اس قسم کی کسی قسم کے یہ جو ٹنشن ہے اس میں اضافہ نہیں جاتا اب پتہ نہیں دونوں کیا چاہتے ہیں اور کس لنٹ تک وہ جانا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی حد تک بھی جائیں گے کشمیریوں کے ساتھ بھئی کشمیریوں کے ساتھ کہیں اور نہ جائیں صرف کشمیر میں چلے جائیں ہماری یہ گزارش ہے کسی اور طرف نہ جائیں صرف کشمیر میں چلے جائیں لیکن کیا کریں یہ جورت بازو یہ ایمان یہ ہمیں نصیب نہیں ہے بس ہمارے سور میں تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بیس کروڑ عوام ہیں ان کی گردنیں جو ہیں وہ ہم جھکا کے رکھیں گے اس میں شیر ہیں ورنہ کشمیر کچھ دور نہیں ہے پرائم منسٹرہ اس جہاں پر ہے وہاں سے کوئی بہت لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے ایریل ڈسٹنس تو بہت ہی تھوڑا ہے اسی طرح جہاں سے یہ باجوہ جات کا علاقہ ہے وہ بھی بارڈر پر ہی ہے جہاں سے باجوہ صاحب ہیں تو لیکن کیا کریں اس رمو کرنے سے پتہ نہیں پریشانی ہوتی ہے پسینہ آتا ہے کیا چکر ہے بھائی آپ کشمیریوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ اپنے گھر ہو انجائے زندگی کر رہے ہو پرکسنٹ پریولیجز لے رہے ہو وہ زیر حراست ہیں ان پر مرشلہ نافذ ہے کرشیو نافذ ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ماں بین بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں لیکن تم پھر بھی کہتے ہو ہم ان کے ساتھ ہیں پتہ نہیں تم کن کے ساتھ ہو اور تمہاری ایکٹیویٹی ایک سڑک سے دوسری سڑک وہ بھی یعنی ریئر انداز میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لپ سروس ہے برحال اللہ کرے کہ کوئی پاکستان میں سٹیبلیٹی آئے یہاں کے سورما جو ہیں وہ اپنا کام کریں اور پاکستان کے عوام فریلی حکومتوں کو الیکٹ کریں تاکہ وہ ان کے جذبات کی ترجمہ نہیں کریں وہ سجے خبے نہ دیکھیں اب انڈیا کی افواج جو ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ بہتر سال میں انہوں نے مرشاللہ کیوں نہیں لگایا کیا وجہ ہے کہ ہمارے سارے وہ درائے آدم غدار تھے اور سارے جو آرمی چیف تھے وہ سارے ہی ماندار اور بڑے دنیا کے انوکھے ہیرے تھے یہ کیا محض اتفاق ہے کہ جب بھی امریکیوں کے ضرورت ہوتی ہے ہمیں لڑانے کی تو اس وقت مرشاللہ ہوتا ہے فوجی حکومتیں ہوتی ہیں سینٹو سیٹو کے معاہدے ہوئے عیوب خان موجود تھے چائنہ نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی چائنہ نے انوائٹ کیا کہ اب تمہارے سکور سیٹل کر لو انڈیا کے ساتھ لیکن خان صاحب عیوب خان صاحب کوئی شرم سی آگئی اچھا پھر افغانستان میں سویز یونین نے حملہ کیا تو اس کی مضاہمت امریکیوں کو پسند تھی اگرچہ ہمارے بھی محاتمیں تھی میں اس بات کا قائل ہوں تو ہم موجود تھے فوجی موجود تھے فوجی حکومت مرشلہ موجود تھے جب پھر یعنی اس وقت حملہ آوروں کی مخالفت امریکیوں کو پسند تھی اور جب امریکیوں نے حملہ کیا پھر حملہ آوروں کے جوتے پالش کرنے انہیں پسند تھے اور وہ ہم نے کیا یہ میاد اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے پہلے مرشلہ لگتا ہے پہلے سال دیر سال مرشلہ لگ جاتا ہے ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں جب ایران پر ضرورت پڑے تو اس سے پہلے چھے منہ سال مرشلہ نہ لگ جائے اس لئے ہمیں یقین ہے کہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا امریکہ نا اگر کرنا ہوتا تو چھے منہ سال پہلے مرشلہ لگتا اگر جب بھی مرشلہ ہے لیکن اس صورت میں تھوڑا نیکڈ مرشلہ لگتا جس میں اس قسم کا تکلف نہ کیا جاتا کہ یہ بنی گالا شریف کے سجادہ نشین جو ہے یہ وزیراعظم بہرحال یہ داستان خونچکان یہ داستان بہمیشتی ہے جتنی لمبی کر لیں یہ نہ ختم ہونے والی تو اسی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اور اسی سروس کے حوالے سے جو ہم دیتے ہیں طاقتور ملکوں کو یہ نظم ہے اہل ایمان اور موت آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب جو رد الفصاد ہے اس کا نام پہلے ضرب عزب تھا عزب نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء اور ہمارے آقا سید سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار کا نام تھا عزب اور ہم نے عزب رسول کو کس نام کے لیے استعمال کیا کس کام کے لیے پاکستانیوں کو قبائلیوں کو قتل کرنے کے لیے کس کیوں کہ امریکیے سے خوش ہوتی ہیں اور کولیشن سپورٹ فنڈ ملتا ہے ہم نے اس کا نام عزب ضرب عزب رکھا امیجن کریں منافقت کی اور اس یعنی یعنی غلامی کی اور طاقتور انٹرنیشنل طاقتوں کے بوٹ مانجنے کی کہ آپ نے اپنے دین کو بھی یعنی استعمال کیا غیر اور مسلمانوں کے جو اگیار ہیں جو ان کے آدھاں ہیں ان کی خدمت کے لیے ضرب عزب نام رکھا بدبخت تو اس سے بڑی بدبخت ہی کوئی ممکن ہے تو اس والے سے عزب رسول کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں اس لئے آپ کو یہ بتایا عزب رسول قبائلیوں پر تو برس سکتی ہے جو ہمارے پاس ہے نعوذ باللہ وہ اصل والی تو ظاہر ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے اور کشمیریوں کے حق میں نہیں اٹھ سکتی دیکھ لیں جورت ایمان نہیں کتنی تو اہل ایمان اور موت عزب رسول بھی بحق افرنگ ہم استعمال کرتے ہیں عزب رسول بھی بحق افرنگ ہم استعمال کرتے ہیں بیت العبیت سے اظہار عقیدت بزبانے حال کرتے ہیں عزب رسول بھی بحق کے افرنگ ہم استعمال کرتے ہیں بیت العبیت سے اظہار عقیدت بزبانے حال کرتے ہیں یعنی نبی پاک اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بھی ہم افرنگ کی خدمت کے لیے طاقتور ملکوں کی امریکہ کی خدمت اور غلامی کے لیے استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ اور بیت الابیس سے اظہار عقیدت بزدبان حال کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کر کے ہم وائٹ ہاؤس کو بیت الابیس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کتنی عقیدت ہے تم سے کہ نبی کی نام کی تلوار بھی ہم نعوذ باللہ تمہاری خدمت میں استعمال کرتے ہیں تو عذب رسول بھی بحقی افرنگ ہم استعمال کرتے ہیں بیت الابیس سے اظہار عقیدت بزدبان حال کرتے ہیں شرم آتی ہے اہل جنت عرضی کے لیے جان دینے میں یہ جو نظم ہے نا یہ دوزار سولہ میں لکھی گئی تھی اب بھی اسی حال حالات ہیں تو شرم آتی ہے اہل جنت عرضی کے لیے جان دینے میں یعنی کشمیر کے لیے اب جان دینے کا وقت ہے نا اب ضرب عرض تو استعمال کرتے ہو تو ادھر بھی کرو تو شرم آتی ہے اہل جنت عرضی کے لیے جان دینے میں سات سمندر پار کے حکم کا لیکن استقبال کرتے ہیں شرم آتی ہے اہل جنت عرضی کے لیے جان دینے میں سات سمندر پار کے حکم کا لیکن استقبال کرتے ہیں یعنی کشمیر کے لیے جان دینے میں شرم آتی ہے لیکن ساس مندر پار سے آیا ہوا حکم جو ہے وہ سارا آنکھوں پر اس کے لیے ہم ستر دار لوگوں کو قتل کروا سکتے ہیں آخر فانڈ بھی تو کچیو ہے شرم آتی ہے لجنت عرضی کے لیے جان دینے میں ساس مندر پار کے حکم کا لیکن استقبال کرتے ہیں ہریسان جاہو اقتدار سے تو امید کچھ بھی نہیں ہریسان جاہو اقتدار سے تو امید کچھ بھی نہیں وہ تو روایت جعفر و صادق جاریبہ کو مال کرتے ہیں یہ میر صادق اور میر جعفر کا تذکرہ ہے میر صادق محصور سے اور میر جعفر بنگال سے کہ ہریسان جاہو اقتدار سے تو امید کچھ بھی نہیں وہ تو روایت جعفر و صادق جاریبہ کمال کرتے ہیں کہ جس طرح میر جعفر اور میر صادق گوروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلم قوم کے گلے کاٹتے تھے اسی طرح کی اب بیسورت ہے دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے غلامی یہ جو انکرز ہیں یہ جو میڈیا کے بھونکو ہیں جو حکومت کے یعنی قوال ہیں تو دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے غلامی وہ بھی مفاد طاقت میں ہی کیلو کال کرتے ہیں دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے غلامی وہ بھی مفاد طاقت میں ہی کیلو کال کرتے ہیں یعنی یہ جو ہمارے انٹیلیجنٹسیاں ہیں جن میں میڈیا آوسز کے مین نام اور باقی مختلف جو مختلف اداروں میں تینک ٹینکس نام نہاد یونیورسٹریز وغیرہ میں جو زیادہ آگے آگے پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہملاوروں کی خدمت کو گویا وہ پرچار کے گولامی ہیں اور وہ انہی کے حق میں بات انہی کے حق میں استدلال کرتے ہیں بے شک جھوٹا بھی کریں دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے گولامی دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے گولامی وہ بھی مفاد طاقت میں ہی کیلو کال کرتے ہیں تاب دارانے قوت و حشمت ذرا بتاؤ تو صحیح کے کیا تاب دارانے جاہو حشمت ذرا بتاؤ تو صحیح کے کیا اہل عظیمت جان دے کر کوئی اظہار ملحل کرتے ہیں تاب دارانے قوت و حشمت ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا اہل عظیمت جان دے کر کوئی اظہار ملحل کرتے ہیں کہ یہ جو طاقت اور بدہر جاہو جلال کے نوکر چاکر ہیں ذرا یہ بتائیں جو ہمارے سور میں ہیں لیکن دوسرے طاقتوروں کے نوکر چاکر ہیں کہ جو اہل عظیمت ہیں جو جان دیتے ہیں جو مضاہمتکار ہیں کیا کوئی وہ مرنے پر ملحل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بائی چائس ہیں وہ بائی ڈالر نہیں ہے تو تاب دارانے قوت و حشمت ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا اہل عظیمت جان دے کر کوئی اظہار ملحل کرتے ہیں اور بزدلو خوگرانے درہم و دینار بھی کیا مرنا جائیں گے اہل عظیمت شہید ہوتے ہیں تو کیا بزدلو خوگرانے درہم و دینار بھی کیا مرنا جائیں گے اہل ایمان لیکن شان سے ختم ماؤسال کرتے ہیں دیکھیں یہ جو بزدل ہیں یہ جو اب کشمیر کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھتے کشمیری ماؤں بہنوں کی مدد کو نہیں جاتے یہ مزائل لے کر یہ بارود لے کر یہ ٹوپ و تفنگ جو پاکستانیوں کے سروں پر برساتے ہیں لیکن کشمیر کی طرف ان کو آزاد کروانے نہیں جاتے وہ بزدل ہیں اور درہم و دینار کے خوگر ہیں اس کے عادی ہیں درہم و دینار اور عجرتی کام کرتے ہیں تو وہ بھی مر جائیں گے اگر اہل ایمان مرتے ہیں تو وہ بھی مر جائیں گے لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ شان سے اپنے نظریے پر ختم ماہو سال کرتے ہیں تو بزدلو خوگرانے درہم و دینار بھی کیا مر نہ جائیں گے اہل ایمان لیکن شان سے ختم ماہو سال کرتے ہیں عذب رسول بھی بھاک کے افرنگ ہم استعمال کرتے ہیں بیت العبیت سے اظہار عقیدت بزبان حال کرتے ہیں شرماتی اہل جنت ارضی کے لیے جان دینے میں ساتھ سمندر پار کے حکم کا لیکن استقبال کرتے ہیں حریسان جاہو اقتدار سے کوئی امید کچھ بھی نہیں حریسان جاہو اقتدار سے تو امید کچھ بھی نہیں وہ تو روایت جعفر و صادق جاری باکمال کرتے ہیں دانشوروں کو اہل دانش کہیں کہ پرچار کے غلامی وہ بھی مفاد طاقت ہی میں کیلو کال کرتے ہیں اور تاب دارانے کو وہ تو عشمت ذرا بتا ہو تو سہی کہ کیا اہل عظیمت جان دے کر کوئی اظہار ملال کرتے ہیں بزدل و خوگرانے درم و دینار بھی کیا مر نہ جائیں گے اہل ایمان لیکن شان سے ختم ماہ و سال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کے جاز چہتا ہوں پاکستان زندہ بات